میں اتنا ہی کافی سمجتہ ہوں آپ حضرات کی دل جوئی کے لیے اور حمد افضائی کے لیے کتنا کہہ دینا کافی سمجتہ ہوں کہ میرے آنے کا مقصد آپ حضرات کی زیارت کرنا ہے جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ خریدار ہو اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفساں وانبالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فی قطلون وی قطلون بات اللہ حقوں فی الطرات بالانجیل بالقرآن ومن اوفا باہده من اللہ اصلاف شروب باعكم الذي بایاتم به ذلك هو الفوض العظیم اللہ تعالیٰ جن کا خریدار ہو ان لوگوں کی زیارت کے لئے میں نے سفر کیا ہے بس یہ میرا مقصد سفر ہے اس سے زیادہ حمد افضائی اور دل جو ہی کیا ہو سکتی ہے کہ میں جو چل کر آیا تو یہ مقصد لے کر آیا کہ میں ایسے لوگوں کی زیارت کر لوں اللہ تعالیٰ جن کا خریدار ہو اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص عطا فرمائیں حمد عطا فرمائیں اس آیت میں ایک اس طرح بھی اشارہ بلکہ وضاحت ہے مجاہد کا اصل مقصد اصل روح اور اصل جذبہ دشمن کو قادل کرنا ہوتا ہے قادل ہونا بھی وہ اس جذبے سے ہے کہ قادل کرتے 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 شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں مگر اصل مقصد اس کا قادل کرنا ہے یا قادل اس کو مقادم فرمایا وہ قادل کرتے ہیں قادل کرتے کرتے کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ قادل ہو بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا اپنے مرضی کی مطابق ملا لے بعد نے حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں نے تبلیغی مرکز میران شاہ میں جہاد کی اہمیت پر مفصل بیان اس لیے کیا تھا کہ وہاں اس کی ضرورت تھی یہاں چند مختصر کلمات پر اکتفا کی دو وجہیں ہیں نمبر ایک یہاں تو ماشاءاللہ ویسے ہی بزنو بکش کے جذبات کا منظر ہے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نمبر دو میں نے اپنے سفر سے متعلق جو چند کلمات کہے ہیں اہل دل کے لیے اس سے بڑھ کر جہاد پر تحریص کی اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی بلکہ انہیں کچھ کہے بغیر ان کے لیے صرف میری آمد ہی کافی ہے غالباً مولانا مسعود اظہر صاحب نے بھی اسی لیے چند کلمات کہنے کو ہی کہا ہے جب آسکری میدان سے آرامگاہ کی طرف جانے لگے جس کا انتظام ایک غار میں کیا گیا تھا تو راستہ میں چشمہ کا پہتا ہوا تھنڈا بھی تھا پانی بطور تبرک نوش فرمایا مبارک پانی بھی میں چاہیے صورت چھے شوال سن دودہ سو بارہ ہجری کو نماز اعصر کے بعد حضرت والا حرکت المجاہدین کے معصر یعنی عسکری اور پوجی تربیت کا کے لشبی بالائی اور ہمغار میدانوں کا ملاحظہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے مسلح مجاہدین کا جمع غفیر آپ کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں ایک خواہ شان سے چل رہا تھا بہار کے دامن میں ایک بہت ہی پر سکون جگہ کا انتخاب فرما کر کلاشن کوپ سے فائر کرنے کا شوق ظاہر فرمایا انتخاب فرما کر کلاشن کوپ سے فائر کرنے کا شوق ظاہر فرمایا حرکت المجاہدین کی افواج کے کمانڈر راشد نے جب آپ کے ستے مبارک میں کلاشن کوپ دی تو بعد میں حضرت عقیس نے فرمایا کہ اگر مجھے اس وقت یہ خیال آ جاتا کہ یہ کیسٹ دنیا میں پھیل کر جہاد کے جذبات بھڑکائے گی تو میں دو تین برس بھی مار دیتا دل چاہتا ہے کہ کسی ٹینک یا بمبار قیارے سے اللہ کے دشمنوں پر جھپتوں اور انہیں تہس نحس کر دوں حرکت المجاہدین کے وہ خوش قسمت جانباد جن کی تشکیل شورا میں جہاد کشمیر کے لئے محاد پر کر دی تھی حضرت والا نے ان کو خصوصی وسیعت فرمائی یہاں چند اقتباد آج پیش کیا جاتے ہیں اور تو میں آپ ست بھائیوں کو بصیعت کرتا ہوں بصیعت کے مطلب یہ ہے کہ بہت تعقید سے بہت اہمیت سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم دیکھنے حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھ لیں حضراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیاں دیکھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ امتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معاملات کس کے زمانے میں کن کن حالات میں کیسے کیسے رہے ان کا مطالع کر لیں دیکھیں یہ حقیقت اول سے آخر تک ہر مرحلہ میں قرآن میں بھی حدیث میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال اور افعال میں تھی اس کے بعد بھی امتوں کے انطلاعبات میں ایک حضیقت ہر جگہ پائی جا رہی ہے ہر جگہ ہر جگہ اور وہ پتہ ہوئی حضیقت اس سے غافل نہ ہوں وہ بتانا چاہتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر کام میں اللہ کی اطاعت جہاں کہیں مسلمانوں نے کسی بھی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ذرا سا بھی انخراف کیا ذرا سا بھی اللہ کے نسرت آئی بھی واپس چلی جاتی ہے آئی بھی نسرت واپس چلی جاتی ہے وَلْيَوْمَ حُلَيْنِ اِذْ آجَبَتْكُمْ كَسَوَتُكُمْ فَلَمْ جُوْغُ بِعَانْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُوبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ قابلی تھوڑی سی غالتی دھاپنی دل کی توجہ مرا اللہ سے پھیری دوسری جانب ہوئی اپنے نفس پر اللہ تعالی نے سبق دے شورہ کے مشکرے سے نظم وقت قائم رکھنے کے لئے اگر کسی وہ امیر بنا دیا گیا بڑا بنا دیا گیا وہ دل میں ہی خزے کہ بڑا بننے کے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے مگر جب دوستوں نے بنا دیا تو انشاء اللہ تعالی اللہ کی مدد ہوگی فرمایا کہ جس شخص کے دل میں کسی عہدے کی طالب ہو کسی عہدے کی طالب اس کے دل میں ہو کہ میں ایسا بن جاؤں بڑا بن جاؤں مشاہیت بن جاؤں اس میں تھے وہ پوشش بھی کری وہ عہدہ طالب کرنے کے لئے لوگوں سے صفارشیں کروائے اللہ تعالی کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی اللہ اس کو اس کے نفس کے سپرد کرتے ہیں وہ نفس اس کے ساتھ نفس و شیطان ایسے کھیلتا ہے جیسے فٹبال کو لگا جاتی ہیں ککیں نقاجر کبھی ایدھر کبھی اللہ اس کی کوئی پروات کرتے ہیں قلق کی صلاحیت یا قلق کے فساد کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ کسی عہدے کی طالب ہو اپنے عزاز کی فکر میں رہے ہر بات میں اپنی راحت اپنی خوراق اور اپنی عزت ہر بات میں میری عزت زارہ سی بات ہو گئی ارے ارے میری بے عزتی ہوگی باگو باگو یہاں تو کچھ نہیں ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے لئے کان کر رہے ہیں اور درہ پیگر کر رہے ہیں اپنے لئے مفتوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مجاہد علماء کے وقت نے کشمیری مسلمانوں پر دھائے جانے والے ظلم و ستم کی دھرد بھری داستانیں سنیں یہ خودمپرزنہ ہے جس کی آبادی اس وقت پیتیس ہزار تھی ہے پیتیس ہزار میں کسری برد پندرہ ہزار مسلمان سے وہ پندرہ ہزار میں سے صرف تین ہزار مسلمانوں کے بچے باقی سب شہید کرتی ہیں بلا خطوبہ میں ایک ہی جگہ میں مسلمانوں کے شراثی گاؤں تھے ان شراثی گاؤں میں سے ایک بھی رہا مسلمانوں کا نہیں بچا ہموں کا جو راجندر بازار جس کو آج کہتے ہیں وہ کبھی مسلمانوں کی تحصیب و تمدل کا مرکت تھا اور اردو بازار کہنا تھا آج جو ہے اس کو اس جدہ کٹ کو امریک آتے وہاں ایک مولانا غلام حسن جبالی ہوتے تھے بڑے ذہین عالم اور دارلوم جوون کے فارغ مولانا غلام حسن جبالی مدرسہ چلاتے تھے جن کے مدرسے میں ڈائیسوں طلبہ پڑھتے تھے لیکن جب انہیں سو سنسانیز آیا تو مولانا غلام حسن جبالی اور ان کے مدرسے کا نام نشانتہ کے اگناس کے اثر اندر مٹا دیا ان ڈائیسوں طلبہ میں سے ایک طلبہ سے بھی لاج بھی نہیں ہا گئے ان کو زب پچھلا دیا گیا مدرسے پچھلا دیا گیا کتابوں پچھلا دیا گیا اور مولانا پچھلا دیا تقریبا چورتوں پچیس اٹھائیس عزاد کے اتنی لڑکیاں صبح جمہو سے دو زبرزتی پکڑ کر جو ہے ہندوستان آرمی لے گئی تھی اور لے جا کر جو ہے وہ ادھری کوئی مری کوئی حاشت جو ہے جو زندہ ہے ان کو پار کے طبزے میں جیسے مزلمان کے خون کو جو ہے جو خون افسر ہے کہ مزلمان کا خون اتنا دھنہ ہو چکا ہے اتنا بے جہرم ہو چکا ہے کہ جب ایک نڑکی سندھ سے جو ہے اپنا خط لکھتی ہے اور اس وقت جو ہے محمدن پر جو ہے جو قاسم کی قیالت میں ہچاکن یوزم جیسے اتنا محمدن پر جاتی ہے ٹھیک مزلمان وہ آپ کو لگائے لگائے لگا کر کے رہے ہیں کہ کوئی زاہی زہای زدہ محمدن حسودتان پرنے والے دنیا کے اندر ہے کہ جو آگر ہماری حصت اور آدھو اور ہمارے ایمان کی خودت کریں امریکہ یہ سمجھتا ہے وہ دنیا کی واقعہ پر یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے بعد ہندوستان کا جنادہ کشمیر میں نکرنے والا ہے اگر دیوارے جنس پرلنگ کیلئے ہیں تو وہ اپنانستان کے مجاہدوں کے خون کی حلالتی کیلئے ہیں اگر روسیٰ اندر جو ہے پچھتر سالہ جو درچالی نظام کموریزم کے چکڑے چکڑے ہو گئے ہیں اور تو پڑھ پڑھ کر دیا گیا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنانستان کے سائدہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اگر مجاہدین کے خون کی مجاہد سے جو ہے کجام کے بھوٹ جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانا کرتے کشمیر جو ہے وہ کوئی ہمیں فرید میں اُجھا کر نہیں دے گا کی زمین پر خدا کا نظام قائم دے گا کشمیر دینا کس کے لئے دینا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم کرے گا یہ خدا کی زمین ہے یہ خدا کی زمین پر شہدار کا قانون نہیں کرے گا کہ جتنے جیدو میں قانون ہے یہ سب شیطانی قانون ہے کہ جتنے بیل افلامی قانون ہے یہ سب شیطانی قانون ہے جاگوٹی نظام ہے وہ امریکہ کا بنائے ہوا ہو وہ اٹھلی کا قانون ہو وہ روما کا قانون ہو وہ برٹیز کا قانون ہو وہ جنرل کا قانون ہو وہ ہٹلر کا قانون ہو یا جو ہے وہ دنیا کی محضروں کے ہیں والی قومے جو بات جہدیم قومے ہیں انہوں کا بنائے ہوا قانون ہو مزلمان اس لیے آیا ہے کہ ان قانونوں کی جھجیاں مکھیل دے اور اس خدا کی زمین پر خدا کا قانونہ ہو اس خدا کی زمین پر ابو بچہ صدیر جیسا عادل خریبہ بیٹھیں اس خدا کی زمین پر عمرہ بھولوک میں رضی اللہ علیہ وسلم جیسا عادل خریبہ بیٹھیں جس کے اندر خدا کا نظام قائم ہو اور پھر کشمیر کے بعد جو پورے ہیں تو اسلام کے اندر اسلامی نظام قائم ہو انیس سو سیتاریس میں دریائے رابی میں دریائے دیاسا میں اور دریائے چمدہ میں مزلمانوں کی راکھیں داری کے جیے ہیں ہم ان کا جو ہے بندہ دینا چاہے ہیں مجاہدوں اولادی زمین پر خدا کے غازیوں آپ کو کشمیر کی مبائے ہیں آپ کو کشمیر کی پیشیاں سلام کر رہی ہیں اور وہ آپ پہ انتظار کر رہی ہیں آپ ان کی حضت اور آبروں کو بچانے کیلئے کب کشمیر کی طرف زمین پر ختم رکھیں سارے سکسیر سبیرنا 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 اللہم لکھ بائید اللہم لکھ بائید اللہم لکھ بائید کے گاؤں میں جب تو اس گاؤں کا نام ہے ہمارے قلیبی ہے وہ گاؤں تو اس گاؤں میں جوزہ زرجیوں کے ساتھ بے حرمتی کی اور اتنا ہی اس مطلی اسلام آباد میں ملواما میں کپوڑا میں اس کے دیہاتوں میں اس کے دیہاتوں میں کوئی شرعہ جہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم ہے کوئی معلوم ہوئے لگے کہ چھے ساتھ ہیں وہاں دباؤ جالیے اور اس میں سے خاص کر تین ساتھیں وہاں کھوڑ کر وہ ظلمات جو ہے وہ جامعہ مسجدوں میں جمعہ کی نواز نہیں پڑھتے اب آئینہ کے لیے میرے چاندی سرمات گصورتا کشمیر کے بارے میں کوئی لاحہ ہم اتیار کرے گی ہم آپ سے شاید جلدی پہنچ سکیں یا نہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان میں بڑکری ہی سارے قائم ہیں ہم اپنا فیمان آپ کو حالت نہیں کھون جائیں جتنا کچھ بھی میں نے آپ سے ارس کرنے در وہ ہم نے کر دیا ہے اور ہی تیرم کو آپ جو ہے اپنے جتنے بھائی آپ کے ملنے والے جتنے افضانستان کے مجاہدین اسے تب تک کھون جائیں حرکت المجاہدین کے مرکزی امیر زبردست گریلا کمانڈر مولانا فضل الرحمن خلیل کی جنگی مہارت دیکھنے کے لیے عسکری میدان کے چبوترہ پر جلوا فرض ہوئے تو مجاہدین اپنی عقیدت کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے اور مرحبا 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 نارت تک بھی مرحبا مرحبا روز کی بربادی تک جنگ رہی دن رہی عینیہ کی بربادی تک جنگ رہی دن رہی امیر مرکبی نے لفظ گھنٹا گریلا شنگ کے مصدرد دعو پیچھ دکھا کر حضرت والا ودگ رفقہ و مجاہدین کو حیرت میں ڈال دیا وگر شنیدہ کے بود مانندے دیدا آج شفال کو حضرت والا نے علماء مستیان اکرام کے قابلہ کے ہمراہ جو تقریباً اتنی نقوص پر مشتمل تھا صوبہ پکٹیاں کے چارل حکومت قوت کا رخ فرمایا جو مجاہدین نے جہار افغانستان کے ہیرو جو عظیم کمانڈر مولانا جلالدین حقانی کی کمان میں فتح کیا تھا جہار افغانستان نے کیمنشتوں کی کتنی زبردستا کا جمع کر دی تھی جس کا صحیح طور سے اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس نقابل تسخیر شاہر کو بچشم خود دیکھے جہار دشمن کی پینتالیس ہزار سے زیادہ خوج مقیم تھی چھوٹی بڑی بے شمار سوچوں کے علاوہ چار عدد مشہور اور بہت مضبوط قلعے جو قصدی میں مغل دور کے کلوں سے کہیں بہتر دو ائرپورٹ سینکڑو چنگی اور مالبردہ تیارے اور ہیلیکاپٹر چار سو ٹائنگ بے شمار بکٹر بند راڑیاں اور چھوٹا بڑا دیگر بہت سا اسلیہ ہتھیاروں کے زخیر کا اس سے اندازہ لگائیں کہ مجاہدین کو ایک دی جگہ سے اچھی ہزار کلاشن کفیں غنیمت میں آئیں اچھی اور خراب حالت میں دو سو سے زیادہ تیارے بھی مجاہدین کے ہاتھ لگے اس شہر کو جگل ماس کو کہا جاتا تھا جنگی اعترباد سے اس کی اہمیت کسے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ شہر پاکستانی سرچ سے چند میل کے فاصلے پر ہے یہاں کہ پاکستان کے ہر شہر کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا نجیب نے اعلان کیا تھا کہ اس شہر کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نگی نہیں کر سکتی حضر مجاہدین اسے فتح کر لیں تو میں اسی روح صدارت سے استیفہ دے دوں گا نجیب نے حضر وعدہ صدارت تو نہیں چھوڑی تاہم تین دن سوق منانے کا اعلان کر دیا فعتبرو یا اولیل ابصار مغرب کے بعد حضرت والا کا قاقلہ خوز کی جامعہ مسجد کے پہلو میں جدید تعمیر کردہ خوبصورت مدرسہ منبع الجہاد میں فروکش ہوا خوز کی خاموش اور کھلی بابرکت فضا میں جو سکینہ نازل ہو رہی تھی اسے بیان میں نہیں لایا جا سکتا ایسے میں دارالفتہ والاکشات کے ایک کچھ آواز طالب علمی عشاء کی اعزان لاؤڑ سمیکوں پر دی دو یوں لگا جیسے یہ صدا قابل کے ایوانوں تک پہنچ رہی ہے حضرت وعدہ نے اسے سن کر اقبال کے مشہور شہر کو ترمیم کر کے یوں پڑا قابل کی وعدیوں میں گوجی ازا ہماری قابل کی وعدیوں میں گوجی ازا ہماری چھمتا نہیں کسی سے سہل رواہ ہمارا جہاد کی بلکات سے حضرت وعدہ کی صحت پہتر سے پہتر ہوتی چلی گئی چنانچہ عشاء کی نماز خود پڑھانے کا خیصلہ فرمایا جس نے بہت سے مدعلق ان کی حضرت وعدہ کی اقتدام نماز پڑھنے کی درینہ تمنا پوری ہو گئی یہ مسجد بارہ سال سے بیران رہی ظالم کے منسطوں نے اسے گوڑے گدے پاننے کے لیے اور گدام کے طور پر استعمال کیا آج یہاں حضرت وعدہ نے سنت کے مطابق نماز عشاء کی امامت کروائی موسیقی 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 اللہ حساب خاند اللہ وبرکہ موسیقی مالک یوم الدین ایاتا نعبد و ایاتا نستعیم ایدن صراقا مستقیم صراقا لذنہم عمد علیہم صراقا لذنہم عظیم عظیم رحبا اللیل کبا سجا ما ردعك ربك وما قدر وللتافرک خیر لک من الاولا ولسوف يعطيك ربك فطرداء لم يزدك يتيما فآبا فوجبك ظالا فهبا فوجبك عائدا فقرنا فاما الیتیم فلا تقر واما الساقل فلا تنفر واما بمیومت ربك فحدي اللہ اکبار سنیال اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار مالک يوم الدین ایاتا نعدد و ایاتا نستغین اگذن الزراق المستقین سراق الزرین انعنت عليهم واما اکبار واما اکبار اللہ اکبار واما اکبار شراحنا تصادر لتصادر واما آن حضرے روانا ده واما روانا لك اللہ ادھائی سَمِ اللَّهُمَنِ تَمِدَا اللہ ادھائی 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 زیادہ آدھا گھنٹہ سویا اور آنکھ کھل گی تو جیسے آنکھ کھلی اس میں وہ آنکھ کھلی کیوں شدت سے ایک احساس پیدا ہوتی ہے وہ احساس اس حقیقت کا پیدا ہوا کہ اگر میں کوست میں پہنچ گئے مجاہدین کے کارناموں کا مشاہدہ نہ کرتا تو میرے زندگی نامکمل رہ گی یہ احساس بہت شدت سے پیدا ہوا بس اسی کو سوچتے وہ ڈیڑھ گھنٹہ اس میں آدھا گھنٹہ نیت میں باقی ساری اسی احساس اسی شدت کے ساتھ احساس پر اسی پر ساری وحنوں پر وحن کر دیئے یہ سوچتا رہا کہ الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہنچ کر جو مشاہدہ کی اپنی آنکھوں سے مجاہدین کے ان کا حالات کا اور ان کے کارناموں کا تو اگر یہ نہ ہوتا تو میری زندگی تو نامکمل رہ گیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیئے اور اس کے بعد اس بچے نے یا ہمارے بچوں میں اسے ایک عبدالعزید ہے اسے نے جو کوشہ کی آدان دی تو اس وقت میں خیال آیا کہ قبال نے یا کسی دوسرے شاعر نے مسلمانوں کی جو حالت گزری ہے درمیان میں سقوط اور تنزل کا دور جس میں عزت کو دلت کو عزت سامدہ رکھا تھا مسلمانوں نے جہاد چھوڑنے کی وجہ سے تو اس حالت میں بچارے نے اپنے ماضی کے بارے میں ایک شعر کا اشار کہی ہیں مگر ایک ان میں سے بتاتا مغرب کی عبادیوں میں کہ جی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلی روان ہمارا وہ ان کی شوقت صحتوہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تعالیٰ اور ان کی بیان کر رہے ہیں اور خود اس وقت میں مسلمان سوئے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں دہشت تو دہشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دوہر ظلمات میں دورا دیئے گھوڑے ہم نے یہ تھی مسلمانوں کی شان کہ وہ گھوڑے نہر کے اندر پار کر یہ ایسے نہیں ہے باپیات ہیں گھوڑوں پر مسلمانوں کی خود سوار ہے اور دریا میں گھوڑے چھوڑ دیئے گھوڑے دریا پر تیر بھی ہوئے چلے جاتے ہیں تو اس کو بیان کیا ہے دہشت تو دہشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دوہر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے وہ ان کے تو بتا رہے ہیں اور اپنا حال مسلمانوں کا کیا تھا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرقہ کچھ بھی نہیں آرام سے سکون سے غلامی کی ذلت کے عزت سمجھے کہ وہ بیٹھیں گا اور اپنے بڑوں کے کارنامی مارے اببہ ایسے تھے ہمارے اصلاف ایسے تھے خود بھی تو کچھ بنو جہاد کے اس جذبے نے پوری دنیا کو جنجھوڑ کر رہا پوری دنیا کو پوری دنیا کو جنجھوڑ کر رہا تو اس حال میں پھر وہ جو شیر تھا کہ مغرب کی بادیوں میں گونجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا تو اس بچے کی ازاں جو میں نے رابت سلی حضر شاہ کی تو میں نے اس میں درہ سی فرق تردین کی پھر وہ وقت آ چکا کابل کی بادیوں میں کابل کی بادیوں میں گونجی ازا ہماری تھمتا نہیں کسی سے سیلے رواں ہمارا وہ تو اس نے تو کہا تھمتا نہ تھا کسی سے وہ اپنے مالی کو دیکھ رہے ہیں اپنے حالات میں کچھ نہیں آج اللہ تعالی نے وہ جذبہ عطا فرمائے وہ کامیابی عطا فرمائیں کہ تھمتا نہیں کسی سے سیلے رواں ہمارا سارے تکبیر اللہ تعالی خبیرنا خبیرنا خلیرنا 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 اللہ تعالی سیلے رواں کو پوری دنیا پر پہلا دے پوری دنیا اسلام کی صفوت کو عالم گیر فرما دے اپنے رواں افغانستان افغانستان میں کمانڈروں کی شورا کے امیر خاتے خوص وزیر عدل و انصاف حضرت مولانا کمانڈر جلال الدین حقانی کے استاذ محترم امیر خوص جناب مولانا نظام الدین حقانی نے حضرت اقدس اور آپ کے ساتھ تقریباً اتی علماء و فقا کو خوص کے تین عظیم شان دو ائر پورٹ اور دیگر اہم مفتوحہ جگوں کا تصفیلی دورہ کروایا کمانڈر مولانا نظام الدین حقانی نے حضرت والا کے لیے بہترین نہایت آرام دے ائر کنڈیشنڈ لینڈ کروزر گاڑی پیش کی مزید یہ کہ احزاز و اکرام میں آگے پیچھے چلنے کے لیے دس پر رہ گاڑیاں بھی جن میں جنگی لباسمہ شاق و چوبند پوجی دستے مسلح سوار تھے بلا مبالغہ احزاز و اکرام آج پر کسی صدر یا وزیر آزم کو خواہ میں بھی نصیب نہ ہوا ہوگا قلعہ تخت ایک نمبر ایک کے صدر دروازہ پر موسیقی قلعہ قلعہ کے اندر حضرت والا نے فضائل جہاد و برکات جہاد جاند کرتے ہوئے فرمایا یہ سفاری میں صحیح گفری فرمایا کہ مجاہد جب جہاد کے غرص سے بھوڑا پالتا ہے تو اس بھوڑے کو جو پھلاتا ہے پھلاتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اور پھر وہ بھوڑا جو پیشاو کرتا ہے اور لیب کرتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے نامہ اعمال کا جو ترازو ہے اس میں لکھ جاتی اور فرمایا کھلانا پھلانا اپنے اختیار سے وہ تو اونچی بات ہے اگر دھوڑا چھوٹ جاتا ہے خود جا کر کہیں کھاتا ہے خود جا کر کہیں کسی مراز سے گھاس کھاتا ہے یا کسی مہر سے پانی پیتا ہے مالک اپنے خوشی سے مجھے سے بھوڑا بھاگتا ہے اپنے بردش کر رہا ہے تفریح کر رہا ہے تفریح ہی دور لگاتا ہے ایک یا دو دور جیتنی لگاتے ہیں سب اس کے وزن میں لکھی جاتی ہیں مجاہد کے وزن میں حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حجرت افاد الفرد لکن جہاد ودی جو ملک فرد ہو جائے یہ ارشاد تو فرد مرکہ کے بارے میں ہے مدر ویسے وہ اپنے مقوم کے لخاص جہان جو ملک بھی فرد ہو جائے اس کے بعد وہاں سے حجرت کی تو ضرورت نہیں رہی کفرستان سے جب وہ فرد ہو جائے اسلام کے حکومت ہو جائے وہاں سے حجرت کی ضرورت نہیں رہی مگر جہاد جاری آگے دوسرے ممالک جو کفار کیاں ان کے لئے جہاد جاری رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا اور اگر کہیں جہاد کا